آج نیچری فرقہ کیا ہے؟ ان کے عقائد و نظریات کیا ہیں؟ کیا یہ لوگ مسلمان ہیں؟ کیا سر سید احمد خان نے ہی نیچری فرقے کی بنیاد رکھی تھی؟ آج نیچریت ایک ایسا فرقہ ہے جس کے مطابق جیسے آدمی کی نیچر یعنی فطرت ہو ویسا ہی دین ہونا چاہیے نیچری عقیدے میں اللہ رب العزت اور اس کی رسول امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور قوانین کا نام دین نہیں بلکہ جو آدمی کی نیچر یعنی فطرت ہو ویسا دین ہونا چاہیے آج ہمارے ہاں تقریباً تمام تعلیم اداروں اور عواموں خاص کے ذہن میں جنگ آزادی کے حوالے سے ایک نام نمائیہ دور پر سامنے لائے جاتا ہے اور وہ سر سید احمد خان کا نام ہے مگر تصویر کا فقط یہی ایک رخ نہیں بلکہ لوگوں کے سامنے جو رخ تصویر کا پیش کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی تصویر کا ایک رخ ہے اور سر سید احمد خان کے عقائد فاصلہ اور عقائد باطلہ جو اسلام کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہیں کا تذکرہ اکثر نہیں کیا جاتا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے سر سید احمد خان کے بنائے ہوئے فرقہ نیچریہ کے اصل حقائق پیش کریں گے از ان سر سید احمد خان کا شمار ان شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے برے سغیر کے مسلمانوں کی آزادی کے لیے برپور کوششیں کی سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو جدید علوم سے آراستہ کرنے کے لیے سن 1875 میں علیگر کالج کی بنیاد رکھی جس کے طالب علموں نے آگے چل کر پاکستان کے قیام میں اہم ترین کردار ادا کیا بعض لوگ سر سید احمد خان کے دو قومی نظریہ کا بانی بھی قرار دیتے ہیں اور مغل حکومت کی خاتمی کے بعد ہندوستان میں جو پہلا فرقہ وجود میں آیا تھا اسے فرقہ نیچریہ کہا جاتا ہے اور تمام معرخین کے مطابق اس کی بنیاد سر سید احمد خان نے ہی رکھی تھی ابتدا میں سر سید احمد خان عقیدہ کی لحاظ سے غیر مقلط تھے اور سر سید احمد خان تعلیم کے حصول کے لیے جب انگلینڈ گئے تو وہاں قیام کے دوران ان کی سوچ میں ملہدانہ عقائد پرورش پانے لگے واپسہ کر سر سید نے نیچری فرقے کی تبلیغ و اشارت کا کام شروع کر دیا ناظرین قادیانیوں یعنی مرزائیوں اور بھائیوں کی طرح فرقہ نیچریت کو بھی انگریز حکومت کی زبردست حمایت حاصل تھیں انگریزوں نے سر سید احمد خان کی ہر سطح پر سرپرستی اور امداد کی سر سید احمد خان نے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کو ایک بغاوت قرار دے کر اسے غدر کا نام دیا سر سید چاہتے تھے کہ برے سگیر کے مسلمان انگریزوں کی تحزیب و ثقافت اپنا کر ان کی نظر میں عزت حاصل کریں بعد ازاں عقل کو دار و مدار بناتے ہوئے سر سید احمد خان نے ایک ایسے فرقے کی بنیاد رکھی جس کے مطابق جو بات انسانی عقل سے معورہ ہوتی اسے رد کر دیا جاتا اس فرقے کو سر سید احمد خان اور اس کے پیروکاروں کی طرف سے دین نیچریہ کا نام دیا گیا ناظرین فرقہ نیچریہ سن اٹھارہ سو پچھپن میں وجود میں آیا اور اس کے پیروکاروں کو نورتن اور یا پھر نورتن کہا جاتا تھا برے سگیر باکوہن میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے سر سید احمد خان کی نظریات کو قبول کیا جن میں سر فیرس نام نواب موسن الملک ڈپٹی نظیر احمد دہلوی مولانا الطاف حسین حالی اور مولانا شبلی نومانی شامل ہیں ناظرین سر سید احمد خان کے اقائد اور نظریات ہی نیچریہ کی بنیاد قرار دیے جاتے ہیں اب ہم آپ کے سامنے نیچری فرقے کے اصل اقائد اور نظریات رکھتے ہیں جس کے بعد آپ کو اس فرقے کی اصلیت سمجھ آئے گی ناظرین اللہ رب العزت اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حبین میں ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے مگر سر سید احمد خان نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ جو ہمارے خدا کا مذہب ہے وہی ہمارا مذہب ہے خدا نہ ہندو ہے نہ عرفی مسلمان نہ مقلد نہ لا مذہب نہ یہودی اور نہ عیسائی وہ پکا نہیں چری ہے ماظر اللہ اس کے علاوہ سر سید نے انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے لکھا جتنے بھی پیغمبر گزرے سب نیچریت تھے ماظر اللہ ناظرین گرامی مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے سر سید احمد خان نے لکھا کہ خدا نے انپڑ بدوں کے لیے انہی کی زبان میں قرآن اتھارا ناظر بللہ یعنی سر سید کے خیال میں قرآن انگریزی جو اس کے نزدیک بہتر اور عالی زبان اس میں نازل ہونا چاہیتا لیکن خدا نے انپڑ بدوں کی زبان عربی کے اندر قرآن نازل کیا ناظرین گرامی شیطان کے متعلق سر سید احمد خان کا عقیدہ تھا کہ وہ خود ہی انسان میں ایک قوت ہے جو انسان کو سیدھ راستے سے پھیرتی ہے سر سید احمد خان نے تمام انبیاء کرام علیہ وسلم کے موجزات کا انکار کیا اور کہا کہ موجزہ نبوت کی دلیل نہیں ہو سکتا فرشتوں کے بارے میں نیچری کہتے ہیں کہ ان کا کوئی وجود نہیں جبریل نام کا کوئی فرشتہ نہیں اور نہ وہی لے کر آتا ہے نیچریت میں جنت دوزخ روز آخرت پل سرات میزان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اللہ رب العزت کا دیدار وغیرہ جیسے تمام عقائد کا انکار پایا جاتا ہے حضرت نیچریت کے عقائد کے حوالے سے مرزا غلام احمد قادیانی لائن لکھتا ہے کہ سر سید احمد خان تین باتوں میں مجھ سے متفق ہیں اول یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے بلکہ معمول کے مطابق ان کا باپ تھا دوسری بات یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر نہیں اٹھایا گیا بلکہ اس سے مراد ان کے درجات بلند کرنا ہے اور دیسری بات یہ کہ تاجدار کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی طور پر میراج نہیں ہوئی بلکہ صرف ان کی روح کو میراج ہوئی مرزا غلام احمد قادیانی کے مطالق سر سید احمد خان نے لکھا کہ وہ نہایت نیک اور بزرگ انسان ہیں ناظرین سر سید احمد خان اور فرقہ نیچریت کی رد میں وہاں پر ہندوستان میں اور پوری دنیا میں فتاوہ چاہت اور مقالے لکھے گئے سر سید کے نیچریہ قائد و نظریات کو حجاز مقدس کے تمام مفتیان کرام نے قاتلانہ کرا دیا اور نیچریت کو اسلام کے اندر ایک فتنہ کرا دیا سر سید احمد خان کو اسلام کا خیرخواہ کہنے والے اس کے باطل اقائد پڑھ کر سوچیں تاریخ کا مطالعہ کریں کیونکہ تمام مرخی نے سر سید احمد خان کو فرقہ نیچریت کا بانی قرار دیا ہے اور اس کے تمام باطل اقائد اور نظریات تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں سر سید احمد خان کو اچھا آدمی کہہ کر یا لکھ کر اپنے ایمان کے دشمن نہ بنیں کیونکہ ہر مکتبہ فکر کا عالم سر سید احمد خان کو نیچری فرقہ کا بانی گمراہ اور زندگی لکھنا ہے ناظرین دین اسلام میں نیچری سوچوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ قوانین پر عمل کرنے کا نام ہی اسلام ہے ناظرین سر سید احمد خان کے مزید اقائد اور نظریات کے حوالے سے اگر آپ پڑھیں تو آپ کے چودہ طبق روشن ہو جائیں کہ کس تا قدر باطل اقائد اور نظریات کا مالک سر سید احمد خان تھا اور اس نے فرقہ نیچریت کی بنیاد رکھ کر اسلام کو کتنے بڑے فتنس سے دوچار کیا ناظرین امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے شویر کیجئے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا شکریہ